بسم اللہ الرحمن الرحیم اگزیکٹیو گروپ ایڈیٹر کے طور پر اپنے فرائز منصبی انجام دے رہے ہیں صحافت میں نمائی خدمات کے طرف میں گورنر پنجاب کی جانب سے ایکسیلنسی ایوارڈ سے نوازہ گیا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سینئر تجیہ نگار سلمان غنی صاحب سے سر بہت شکریہ تینکیو سو مچ آپ انتہائی مصروف سے وقت نکال کے تشریف لائے یہ کہیے گا جب انیگریٹ ہوا سیف سیٹی ایتھارٹی کا آپ تب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اب جب ہم پورے پنجاب میں اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اب بھی آپ ماشیلہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گو کہ آپ کم کم تشریف لاتے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں مارڈن پلسنگ کے اور قومی سلامتی کے ان منصوبوں کو دیکھیں عمران ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے میرے حوالے سے اچھے جذبات کا اظہار کیا اس ادارے کی افتتائی تقریب میں بھی مجھے شرکت کا موقع ملا پھر اسے میں نے ٹیک آف بھی کرتے دیکھا اور اب بھی اس کا رول جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے دنیا پہ جب آپ نظر دڑھائیں تو مختلف موالک میں جو اپنے شہروں شہریوں کے تحفظ اور ٹریفک سسٹم کو منظم کرنے کے حوالے سے ہر بڑے ملک نے بڑے شہر میں اپنے سسٹم قائم کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربہ پاکستان اور پاکستان کے دل لاہور کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے آج ہم ایک غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال سے گزر رہے ہیں اور میں اسے آپ تو اسے سیف شٹی پروجیکٹ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ ایک قومی ادارہ ہے اور قومی سلامتی کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایک ایسٹ ہوتے ہیں انہوں نے ریاست کے مفادات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے اپنے شہروں کے تحفظ بھی یقینی بنانا ہوتا ہے انہوں نے اپنے شہریوں کی سیکورٹی کو بھی اور خاص طور پہ جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ادارے کو کہ یہ خاص طور پہ لاہور میں کرائمز کنٹرول کے حوالے سے بھی اس کا ایک اہم رول ہے اس لیے کہ آج جو ایک رازنی کے واقعات میں حوالہ دیتا چلوں کراچی کا کہ جو موبائل چھینے جاتے تھے وہ اکٹیویٹی اگر لاہور میں کم ہوئی ہے نا تو اس کی بڑی وجہ آپ کا ادارہ ہے کہ ہماری آنکھیں تو رات کو جب تھک ہار کے بند ہو جاتی ہیں نا لیکن یہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیون سا روڈ چل رہا ہے کون سا روڈ پہ کون سا غیر معمولی اکٹیویٹی ہو رہی ہے کہاں پر ٹریفک جیم ہے اور یہ شہریوں کی رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ادارے اپنے مقاصد کے ساتھ ہم مانگ ہوتے ہیں تو ان کی کارکردگی بھی بڑھتی ہے اور ایک احترام بھی ہوتا ہے اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ موٹر وے دیکھیں پولیس کے حوالے سے دو آرہ ہو سکتی ہیں لیکن موٹر وے کے موٹر وے کو لوگ سراتے نظر آتے تھے کہ ان کی ایک تنظیم تھی ان کا ایک طریقہ کار تھا اسی طرح یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے عام آدمی کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعتا ہماری سلامتی ہماری سیکورٹی اور خاص طور پر یہ جو رازنی کے واقعات کے صدباب میں ایک بڑا اس کا بنیادی رول ہے اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ ادارہ اور زیادہ موثر ہو مضبوط ہو اور یہ موثر اور مضبوط ادارے وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ایک احساب کا سسٹم ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کارکردگی سے ہی کہ آپ کے ادارے کے اندر احساب کا سسٹم موجود ہے جس کی وجہ سے آپ کی کارکردگی بہتر ہے سر یہ کہیے گا آپ ایکٹیو سٹوڈنٹ بھی رہے پھر سرگرم سٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ایسے میں اس مزاج کے ساتھ صحافت میں کیسے آنا ہوا اور ادھر تو زندگی بھی پھر کمپیٹیوی مشکل تھی یہ ایکسپیرنس کیسا رہا دیکھیں مجھے یہ ازازہ اصل ہے کہ میں گورنمنٹ کالج اکوڑا کا الیکٹرٹ پریزیڈنٹ الیکٹرٹ وائس پریزیڈنٹ الیکٹرٹ جوائنٹ سیکٹری کہ مسلسل میں الیکشن جیتا رہا اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ پرڈکٹس ہو بلدیاتی الیکشن ہو یا قومی سہست ہو جب آپ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بڑا کینلی آپ کو واج کرتے ہیں آپ مجھے کوئیسٹن کر رہے ہیں تو مجھے آپ کی باڈی لینگویج سے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ بڑی دلجمی سے اپنا کام کر رہے ہیں بڑے کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں تو جب میں سٹوڈنٹ لیڈر تھا تو میں اپنی خبریں خود بنایا کرتا تھا اور جو اکٹیوٹی ہوتی تھی اکارا کالیج کے اندر اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت کے ڈی پی آئی جب ہمارے کالیج میں تشریف لائے ایک فنکشن میں تو میرے نام پہ انہوں نے کہا کہ میں جب اخبار کھولتا ہوں تو اس شخص کا کوئی نہ کہیں نام آیا ہوتا ہے جسے مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ ایکٹیو ہے اور آپ نے کہا کہ صحافت کہ یہ تو سٹوڈنٹ لیڈر ہوتے ہیں میں اپنی بات نہیں کرتا یہ بڑے جرد مند ہوتے ہیں بڑے بیباک ہوتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ نوجوانوں سے آپ اٹھ کے آئے ہوتے ہیں کہ وہ حضرت اقبال کو نوجوانوں کا شائر اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ انقلاب لاتے ہیں یہ جد و جہد کرتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں قومی سیاست کے اندر بھی ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم نوجوانوں سے لینا بہت کچھ چاہتے ہیں دینا کچھ نہیں چاہتے ہیں اور جن اداروں نے بھی اپنے نوجوانوں کو اپریشیٹ کیا ہے وہ ادارے بھی مضبوط ہوئے ہیں میں اس میں ہمیشہ فوج کا حوالہ دیتا تھا کہ فوج اپنے جوان کو اون کرتی تھی اور اس میں میرا بھی رول ہے کہ میں آپ کی پولیس کی لیڈرشپ کو کہتا تھا کہ آپ اپنے جوان کو اون کریں اس لیے کہ میرا پولیس کا جوان اس نے بھی ایک قربانیوں کی تاریخ رکم کیا اس دہشت گردی کی جنگ میں فوج کا ایک رول ہے پولیس کا بھی ایک رول ہے پنجاب پولیس کا بھی رول ہے میں وہ جنرلسٹ ہوں جو راہ کو گھر جاتا ہوا دیکھتا ہوں کہ جب میرا وارڈن کھڑا ہوتا ہے سڑک پہ تو میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں ان کو عزت دینی ضروری ہے کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ اپنی قومی ذمہ داری اس ہر انجام دیتے ہیں تو جو ادارے بھی اپنے جوان کو اون کرتے ہیں وہ اپنے ادارے کی مضبوطی کا باعث بھی بنتے ہیں اور اس ادارے کے نوجوانوں کے اندر ایک سپیلٹ پیدا ہوتی ہے دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پر ہماری جنگ نہیں تھی لیکن پاکستانی قوم نے پاکستان کے سکوٹی اداروں نے پاکستان کی پولیس نے قربانیوں کی تاریخ رکم کر کے یہ بات دنیوں کو باور کروا دی ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں ایک دفعہ تو ہم نے وہ جن قابو کر کے بوتل میں بند کیا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو واقعتاً پاکستان زمین اور پرومن زمین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ صرف کام پولیس یا فوج کا نہیں ہے میڈیا کا بھی ہے معاشرے کے تمام طبقات کا بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں ہم دیکھیں کہ ہمارے علاقوں کے اندر ہمارے قسموں میں ہمارے دیاتوں میں ہمارے محلوں میں کوئی غیرمولی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی اور اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو ہمارے علاقے کا نہیں ہے ہمارے دیات کا نہیں ہے وہ وہاں پر ایکٹیو ہے یا پروسرار ایکٹیویٹیز ہے تو ہمیں یہ بنیادی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ہمیں اپنی پولیس کو بھی رپورٹ کرنا چاہیے اور متعلقہ دارے انہیں بتانا چاہیے یہ ذمہ داری جب ہم خود نبائیں گے تو پھر پاکستان حضرت اقبال کا پاکستان بھی بنے گا قائد اعظم کا پاکستان بھی بنے گا وہ تو ایک تجربہ گاہ بنانا چاہ رہے تھے کہ دنیا کے لیے مشلے راہو پاکستان آج نوکلئر پاکستان ہے کہ ہمارے ہاں پوٹنشل بہت زیادہ ہے قدرتی وسائل سے مالہ مال ہیں ہمارے پاس ایک ذہین نوجوان نسل ہے اب خدا کرے کہ ہمارے پاس اچھی لیڈرشپ ہو اچھی لیڈرشپ کی قوموں کو آگے لے کے جاتی ہے انشاءاللہ سر یہ کہی گا فیلڈ میں مستقل مقابلے کی فضائے ایسے میں کیسے انفرادیت پیدا کی سلمان غنی صاحب نے اور یہ کتنا بڑا چیلنج تھا جسے آپ نے میٹ کری دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے اور میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا مجھے تو اللہ تعالی نے بہت کچھ دی ہے میرے امام باپ کی دعائیں تھی اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ذہین شخص جو ہے نا وہ شاید سٹرگل میں پیچھے رہ جائے میں انتی بندہ کبھی پیچھے نہیں رہتا اور میں وہ شخص تھا کہ جب میں نوائیوت کا چیف رپورٹر تھا تو مجید نظامی صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ نے خود نہیں جانا آپ نے آفس میں کام کرنا آپ کے بڑے اچھے ٹائز تھے مجید نظامی صاحب کے ساتھ مجھے تو بڑے محترم تھے مجھے تو سلمان گنی بنانے میں ان کا ایک بڑا رول ہے اور وہ شخص ایک ادارہ تھا کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں ہم لوگ کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں ہم اپنے زندوں کی قدر نہیں کرتے ہمارے ہاں بہت اچھے لوگ ہیں بڑے اچھے آفسرز ہیں میں آپ کہیں میں دس پولیس آفسرز کے نام لے دے سکتا ہوں کہ میں اپنی قسم نہیں دے سکتا ان کی قسم دے سکتا ہوں لیکن ہمارے ہاں جو بڑے لوگ ہیں وہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں تو ہمیں یہ ایک تحریک پیدا کرنی چاہیے یہ بڑا خوبصورت ملک ہے یہ بڑا اچھا ملک ہے آپ دیکھیں قدرت نے کون سے وسائل اس کو دیئے ہیں تو اس وسائل کا جو بہترین استعمال ہے اس ملک نے انشاءاللہ آگے کی طرف جانا ہے آپ ذرا وہ نیوکلر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ڈاکٹر قدیر خان نے اس وقت کے پرائیم نیسٹر کو لیٹر لکھا سیونٹی فور میں جب انہوں نے پہلی دفعہ ایٹمی دماکے کیے تو ڈاکٹر قدیر نے لیٹر میں لکھا کہ جناب ہم ماظر ہیں ہم بھی یہ کر سکتے ہیں تو بھٹو صاحب نے انہیں بھلایا انہیں وسائل دیئے اور پھر آپ دیکھیں اس میں جنرل زیاولہ کا رول ہے غلام عصاق کا رول ہے نواز شریف کا رول ہے بینظیر صاحبہ کا رول ہے ہماری مسائل ٹکنالوجی اور ہمارے ایٹمی ٹکنالوجی کے والے سے میں ہمیشہ ایک کہتا ہوں اس کی اہمیت اور حصیت کا صرف ایک پاور کو پتا ہے وہ انڈیا کو اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا کہ اس سے پہلے آپ یاد کریں ہم ہم دیکھا کرتے ہیں باگہ بارٹ روپے جی انڈین فوج آگئی اب انہیں جرت نہیں ہے اب وہ میلی بھی آنکھ نہیں ڈال سکتے آپ جیسے ادارے موجود ہیں میں نے کیوں کہا کہ جب آپ کی آنکھیں کھلی ہیں تو پھر ہم سکون سے اپنی آنکھیں بند کر کے سو سکتے بہتر سر یہ کہیے گا اب آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خبر خود آپ کے پاس چل کے آتی یہ ترہ امتیاز آپ کو کیسے حاصل ہوا یہ یقتہ آپ کے پاس کیسے آیا اس کے پیچھے کیا رازہ اس کے پیچھے ایک محنت ہے اس کے پیچھے آپ کی اپنی ساکھ ہے کہ آپ نے ایک وقت ہوتا ہے سٹرگل کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے سمرات سمیٹھنے کا میں آج بھی یہ بات آپ سروٹ کھانے کا ٹائم ہے جی میں سمجھتا ہوں نہیں دیکھیں جو خبر ہوتا ہے یہ آپ کا بچہ ہوتا ہے اسے آپ نے بنانا ہوتا ہے سمارنا ہوتا ہے پھر لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے اور بعض انفرمیشن عمران ایسی ہوتی ہے جو ہر انفرمیشن سمجھتا ہے میرا مل جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے قوم اسلام تک مدیزہ رکھتے ہیں ہمارا ایک علمی ہے صحافت کا کہ ہم خبر کی دوڑ میں یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے سرات ہمارے معاشرے پہ کیا ہوں گے اس پہ ہمارے قومی مفادات پہ کیا ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک اچھی اور موثر خبر وہی ہوتی ہے جس میں ساتھ زمداری بھی شامل ہو کہ زمداری کا فقدان وہ معاشرے کے اندر حیجان پیدا کرتا ہے جو خبر معاشرے کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کرے اسے ہم نے سو دفعہ دیکھنا ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک خبر کو آپ اچھے انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں اور احجانی کیفیت بھی تاریخ کر سکتے ہیں تو بات یہ کہ آج کا میڈیا بڑا موثر ہے بڑا فعل ہے آپ بڑے اچھے کوئیسنز کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تحریتوں کی ہوتی ہے ایک منت کی ہوئی ہے یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر ایک طرف خدادات صلاحیتیں ہوتی ہیں ایک طرف آپ نے خود منت کر کے وہ صلاحیت حاصل کی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میڈیا کو پاکستان کا میڈیا بننا چاہیے اس لیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو آگے کی طرف جانا ہے پاکستان کو ہم نے معاشی طاقت بنانا ہے ایک بات میں ضرور کہوں گا دیکھیں جب ہم نے ایٹمی دماغے کیے اٹھائیس مائی ہاں اٹھائیس مائی کو اس کے بعد اس کو جرورت نہیں ہوئی تھی پاکستان پہ اس نے نا ٹیسٹ کیا ہمیں بالا کوٹ پہ فالس آپریشن تو پھر آپ دیکھ لیں نا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی ائر فورس نے ان کے دونوں جہاز ان کی سرزمین پہ مار گرائے اور میں نے وہ آرٹیکل خود پڑھا ہے کہ جہاں جس کمپنی کے وہ تیارے تھے انہوں نے بڑی انسلٹ فیل کی تو بات ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ نے ایک کیا عرکت کی ہے ہم معاشی دفاعی اعتبار سے خود نصاری کی منزل پر پہنچیں اب ہمیں معاشی حوالے سے خود نصاری کی منزل پر پہنچنا ہے اس کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ کا بھی اپنا ایک رول ہے اور ہمیں بھی اپنے اندر کوئی قومی جذبہ پیدا کرنا ہے ہمارے اداروں کو اپنے مقاصد کے ساتھ ہمانگ رہنا ہے آئینے پاکستان میرے نزدیک نسخہ کیمی ہے اور ہمارا ایک علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے ہم دوسروں کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بھی گڑڑ پیدا ہوتی ہے میں پھر یہ بات کہوں گا کہ بڑا خوبصورت ملک ہے وسائل سے مالہ مال ہے لیڈرشپ اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ٹیک آف کر جائیں گے جس طرح آپ کے ادارے نے ٹیک آف کر کے دکھایا ہے دیکھیں بات جائے کہ یہ منصوبہ آپ نے لہور ننکانہ صاحب قصور میں شروع کیا تھا اب میری اطلاع کے مطابق آپ اسے فیصلہ باد گجناوالا وہاں لے کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا بھی دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے اور یہ دائرہ کار تب ہی وسیع ہوتا ہے کہ جب اندر کچھ بہت کچھ آپ کے پاس کہنے کے لیے بھی ہو اور بتانے کے لیے بھی ہو سر یہ کہیے گا صحافتی کری رہی ہے کیونکہ کوئی ایسی خبر جسے آپ نے بریک کیا ہو پھر آپ کو اس پہ پراؤڈ ہو بڑی خوشی ہوئی ہو اور بات کر رہے تھے کہ ایسی خبر نہیں دینی چاہیے جسے حجان کی صورتحال پیدا ہو جائے افرا تفریح ہو جائے خبر پاکٹ میں رکھی ہے گیٹ کیپنگ کرتے ہیں میں آپ کو یہ بڑا دلچسپ واقعہ خبر بڑی دلچسپ پہ ہیسے ہیسے ہی ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب نے پرویز علی صاحب کو چیف نیسٹر نامزد کیا ہوئا تھا یہ میں آپ کو یہ غالباً نائنٹین نائنٹی سیون کی بات ہے تو مجھے یہ خبر ملی اچھا اس میں دلچسپ بات یہ کہ میرا ایک آرٹیکل چھپا تو شہباز شریف صاحب حرم میں موجود تھے اپنے ایک دوست تھے ان کے چوزی نصار علی خان وہاں انہوں نے میری آرٹیکل کے بارے میں کہا کہ ہم نے تمہارا آرٹیکل پڑھا تو بہرحال تمہارا بہت شکریہ اور انہوں نے میرا چوزی نصار سے بھی تعرف کروایا اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپریشیٹ کس میں نے تو ان کی انظامی صلحیتوں کا اپریشیٹ کیا تو بعد میں جب وہ مرلا آیا فیصلہ کن مرلا چیف نیسٹر بننے کا تو مجھے شہباز شریف صاحب نے ایک جگہ پہ بڑے ان کے پاس ایک شرارت گاڑی ہوتی تھی تو وہ آئے والی اوٹل انہوں نے کہا وہ وہ خبر دینے کا ٹائم آ گیا اچھا میں گبر آ گیا میں نے کہا جی کونسی خبر تو انہوں نے کہا وہی خبر وہ جو آپ نے آرٹیکل میں لکھا تھا میں نے کہا نہیں پھر بھی آپ بتائیں اس نے کہا جی کہ چیف نیسٹری کا فیصلہ ہوا ہے ہماری پارٹی نے مجھے بنانے اب میں نے جب وہ خبر میرے لیے بہت مشکل تھی اس وقت ایک فضاء بنی ہوئی تھی خود مسلم لیگ کے اندر کہ پربیز لائی صاحب چیف نیسٹر ہوں گے میں نے وہ خبر اپنے میرے ایک ٹیچر تھے پروفیسر مجاہد منصوری میں ان سے کنسلٹ کرنے کے لیے گیا چونکہ خبر میرا بچہ تھا میں اسے کس طرح میں نے پیش کرنا تھا ان سے میں نے گائی لائن لی میں نے خبر بنائی میں آفیس واپس آیا تو پتا چلا ہے کہ جی وہ نظامی صاحب نے خبر روک دی ہے تو میں بڑا ڈیس آٹ ہوا میں آرف نظامی مروم کے پاس کیا وہ پانچویں فلور پر بیٹھتے تھے میں نے کہا سر یہ میری خبر ہے تو انہیں ایسے کہا کہ مجھے دیکھا انہیں کہا آپ کی خبر تو ضرورت ہے تو میں نے کہا نظامی صاحب خبر کی اجازت نہیں دے رہے وہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے کہ چونکہ اس فیصلے میں نظامی صاحب شامل تھے اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے اخبار میں یہ خبر آئے تو آرف صاحب نے ان سے بات کی تو آرف صاحب نے میرا کیس لڑا انہیں کہا جی خبر آپ نے تو نہیں دی خبر تو اس لئے خود نگر اٹھ کی ہے اچھا میں بڑا پریشان میں گھر چلا گیا لیکن اگلے دن میں نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک بڑا اخبار جو ہے جھنگ اس کی لیڈ تھی کہ پرویز علائی چیف منسٹر ہوں گے میری لیڈ تھی کہ شہباز شریف چیف منسٹر ہوں گے اور پھر شہباز شریف صاحب بنے بعد ازار چودری پرویز علائی صاحب مجھے یہ گلہ کرتے رہے کہ آپ نے خبر تو درست دی تھی لیکن آپ نے ان کا کیس لڑا تھا تو میں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ خبر جو ہوتی ہے یہ ہمارا بچہ ہوتا ہے یہ ہمارا ایسٹ ہوتا ہے ہم نے اسے پیش کرنے کے لیے لازمی اس میں کوئی کنکریٹ ایسی چیز ڈالنی ہوتی ہے تاکہ اس کا کوئی اثر ہو سر یہ کہیے گا آج کل مجدہ زمانے کے اندر جب ڈیجیچلائزیشن ہو گئی ہے رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے اینکرنگ بھی ہو رہی ہے تجزیہ نگاری بھی ہو رہی ہے ایسے میں غیر جانبداری کا جو جھنڈا ہے علم بلند کرنا اس کا اظہار کرنا یہ کتنا ضروری ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے میں اسے کہہ رہا ہوں دیکھیں میں بار بار زمانداری کی بات کر رہا ہوں ابھی آج سے تین روز پہلے الیکشن ہوئے یہ جو خبر کی دوڑ میں ہم نے بعض ایسے ریزلٹس بھی دیئے اپنے آپ کو آگے ظاہر کرنے کے لیے جو باؤنس ہوگی اس سے کنفیون پیدا ہوئی ہے اس سے کنفیون پیدا ہوئی ہے ہم لوگ ماضی کو نہیں دیکھتے دوہزار اٹھارہ میں بھی پچیس جولائی کو الیکشن ہوئے تھے اٹھائیس جولائی تک پورے ریزلٹس نہیں تھے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ خبر بلکہ میں یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے یہ خبر ایک معصوم بچے کی مانند ہوتی ہے آپ اسے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کرتے نا وہ کہیں نہ کہیں سے مون نکال کے آپ کی طرح مسکرہ دیتا ہے تو خبر کو چھپانا جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے البتہ ہماری غیر ذمہ داری کی وجہ سے کنفیون پھیلتی ہے اور وہ کنفیون صرف کسی کے خلاف نہیں ہوتی وہ دراصل ہمارے معاشرے کے خلاف ہوتی ہے ملک کے خلاف ہوتی ہے کہ بعض دیکھ کہ یہاں پر پڑے سارے تحفظات ظاہر کیے گئے خطرات تھے آپ دیکھیں کہ نگران حکومت مسلسل کہتی رہی کہ الیکشن ہوں گے آٹ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن کہتا رہا اور یہ بات پاکستان کے چیپ جسٹرس نے کہی تھی کہ یہ پتھر پر لکی رہے تو انہوں نے تو ثابت کر دیا پھر آپ دیکھیں کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے وہ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری عمل کے ساتھ ہیں البتہ سیاسی مقاصد کے لیے کسی نے تشدد کو رنگ دینے کی کوشش کی تو قانون عرکت میں آئے گا ریاستی اداروں نے یکسوئی کا مطارہ کیا اور پھر سب سے خوبصورت بات کہ بڑے مشکل صورتحال کے اندر پاکستان کے عوام پولنگ کے سٹیشن پہ گئے ہیں پورا من عمل ہوا ہے لوگوں نے بورٹ کاسٹ کیے ہیں پچاس پرشنٹ آپ کا ٹرن آؤٹ ہے اب یہ گین جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی کورٹ میں لوگوں نے شعور کا مزارہ کر دیا سر یہ کہیے گا آپ جس لیول پہ ہیں اب جتنا ماشیلہ صاحب کا تجربہ ہے کیا دیکھتے ہیں لوگ سرکاری عہدوں کے اس عمر میں آکے خواب دیکھتے ہیں یقین ان آپ کو بھی آفر ہوئی ہوگی تو کتنا مشکل تھا اس آفر کو ٹھکرانا یا کیا وجہ بنی کہ آپ نے وہ آفر نہیں لی اور صحافت کو ہی کانٹینو کیا دیکھیں یہ کچھ راز ہے دیکھیں میں نام لے دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب میں چیف نیسٹر تھے تو انہوں نے مجھے پنجاب میں ایک بڑے عالی عدے کی پیشکش کی میں میرے ساتھ ایک انکر تھے میں انہیں ساتھ لے کے گیا تھا اور مجھے پتا تھا انہوں نے مجھے کیوں مولایا مجھے صحافی ہونے پر فخر ہے دیکھیں ایک دفعہ آپ اکھڑ جائیں تو پھر آپ ملکتے رہتے ہیں یہ مناسب عارضی ہوتی ہے صدا اقتدار تو اللہ تعالیٰ کیا ایک چیز ایسی ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے از خود ہی مجھے لاہور میں ایوان اقبال کی صدارت سوم دی گئی ہے اب میں ساری رات جاکتا رہا میں نے کہا کہ میں جب اپنے چینل پر بیٹھوں گا بہرحال وہ ایک عزازی عدہ تھا چونکہ اس سے پہلے وہ عارف نظامی صاحب اس کے چیرمنٹ تھے میں گمگو کا شکار رہا کہ اس میں سیلری بھی نہیں ہے مرات تھی کہ جب میں چینل پر بیٹھوں گا اور میرے مخاطب جو ہیں یا میرے دوست جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو میں نے سبورٹ سب سے پہلے ایک کال کی اور شہباز شریف صاحب پاکستان کے ایسے پرائیمیسٹر ہیں کہ ان کا ٹیلی فون بھی کھلا ہوتا ہے میں نے تو انہیں میسج کیا کہ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے اور انہیں فون اٹھاتے ہیں مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہ بھی ریفیوز کر دو گے تو میں نے کہا جی یہ میری صافتی ازادی پہ آڑے آئے گا اور ویسے بھی یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ میں حضرت اقبال کا خود مدہ ہوں تو احساس تو بہت بڑا ہے لیکن یہ میری صافتی ازادی پہ آڑے آئے گا تو میں اسے ریفیوز کر رہا ہوں اور آپ تو مائن نہیں کریں گے تو انہیں نے کہا کہ تم نے جو کرنے کر دے اور میں نے ان کے شکریہ کے ساتھ یہ ازادی بھی مسلط کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صافی کو صافی ہونے پہ ہی فخر کرنا چاہیے اور جب آپ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کا کام کرنے کا کرتے ہیں کوشش وہ نہ آپ کے لئے اچھی ہوتی ہے نہ اس ادارے کے لئے اچھی ہوتی ہے پھر مجھے پنجاب کے محکمہ اطلاعات میں خدیش عباد شریف صاحب نے کہا ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتاتا ہوں پی ٹی بی کی ہو ایم ڈی شپ یا ڈی جی پی آر ہو یہ ادارے کے اندر کے لوگ اسے قبول نہیں کرتے یونین کے علاوہ بھی دیکھیں بات ہے کہ یہ آپ کا ادارہ ہے ادارے کے اندر کے لوگ زیادہ بہتر ایک لائن میں لگے ہوتے ہیں وہ اپنی کارکرد کی دکھا رہے ہوتے ہیں باہر سے بندہ آکے آپ پر مسئلت کرنے کی کوشش کی جائے آپ خموش تو رہیں گے ڈسیپلن کے پرمند ہے لیکن اسے اسیپٹ نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ صحفی کو صحفی ہی رہنے چاہیے یہ جن لوگوں نے مجھے اس طرح کی پیشکش کی میں ان کا بہت مشکور ہوں لیکن مجھے صحفی ہونے پہ ہی فخر سر لاسٹ برڈ نارتہ لیسٹ یہ کہیے گا جو نئے آنے والے بچے ہیں نوجوان ہیں جو صحافت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے ان کے لئے پیغام یہ ہے کہ محنت کریں شارٹ کٹ کا چکر میں نہ پڑیں جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ اپنا ہاتھ رکھے گا آپ کے ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں اور پاکستان کی نئی نسل میں اتنا پوٹینشل ہے کہ جتنا جھوٹ بول لیا جائے میں دنیا کے اندر جاتا ہوں ہمارے بچے جو ہیں ہمارے غریب کا بچہ وہ اس کے پیچھے ایک تحریک ہوتی ہے ایک کمپلیکس ہوتا ہے آپ دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر ایک تندور والے کا بچہ جو ہے جو ہے دانسکول کے اندر سے ٹاپ کی ہے آپ ذرا ان بچوں پہ اعتماد تو کر کے دیکھیں حضرت اقبال ایک وقت میں تو کہتے تھے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ سانی اور پھر وہی حضرت اقبال کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں پاکستان کی نوجوان نسل پہ آپ ایک دفعہ اعتماد کر کے دیکھیں یہ پاکستان کو وہاں لے جائیں گے کہ آپ کے سر اوپر کھڑے ہوں گے ستاروں سے آگے جائیں گے یہ نوجوان نسل بہت دین ہے اب ہمیں آئی ٹی میں آگے جانا ہے یہ انڈیا سے انڈیا بڑا ملک ضرور ہوگا ہمارا اس خطے میں بڑا رول ہے پاکستان کا ایک بڑا رول ہے دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ چھوٹا سا ملک تھا معاشی بوران سے دو چار تھا یہ نیکلر پاور بن گئے ہم نے ایک معاشی پاور بننا ہے اور ہمارے پاس پوٹنچل بھی ہے نئی نسل بھی ہے نئی نسل ذہین بھی بہت ہے ایک دفعہ نوجوان نسل پہ اعتماد کر کے دیکھیں ہمارے اندر ایک میں آپ کو علمیہ کی بات بتاؤں ہمارے اندر نوجوانوں میں نفرت بری گئی ہے ان میں اداوت کا جذبہ پیدا کیا ہے لیڈرشپ تو اتحاد اور یک جہتی کی اپکی عمر ہوتی ہے میں پچھلے دس بارہ سال سے دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے اندر نفرت پیدا کی گئی ہے ان کو علجنے کی عادت بتائی گئی ہے ان کو آگے بڑھنے کی تحریک ان میں کیوں نہیں پیدا کی گئی ہے نوجوان نسل پاکستان کا اصل ایسٹ ہے یہ پاور جو ہے اسے بھی روح کار لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ پاکستان معاشی حوالے سے بھی خود نسالی کی منزل پہ پہنچے گا اور یہی پاکستان جو ہے یہ حضرت اقبال کا پاکستان بنے گا قائد اعظم کا پاکستان بنے گا اور پاکستان دنیا کے لیے ایک ایسی تجربہ گاہ ہوگی جس پہ ہم سب ناز کر سکیں گے سر بہت شکریہ نوجوانوں پہ جو ہے وہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں موقع دینے کی ضرورت ہے تب تک کے لیے اجازت دیجئے کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بہت